جیسے ہی ارجن اور اس کے ساتھیوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی انہیں سینکوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا یہ دیکھتے ہوئے ارجن نے اپنی تلوار نکالی اور اسے ہوا میں گھمایا اگلے ہی پل نہ جانے کتنے سینکوں کے سر ان کے دھڑ سے الگ ہو گئے اس کے ساتھ اس گٹ کی مکھیا نے بھی اپنی طاقت کا پردرشن کیا اور اسی طرح ارجن اور اس عورت نے اپنے ساتھیوں کے لیے ایک خون سے لطپت راستہ بنایا ان کے خود کے کپڑے سینکوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے اسی طرح ارجن اپنے نئے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے وہاں سے ہی نکل گیا ان کے وہاں سے جاتے ہی کالرہ کے میدان میں ایک نوجوان گھڑ سوار فوج کے ساتھ آ پہنچا اس کی نظر میدان میں پڑی لاشوں پر گئی اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کیونکہ وہ اس کے سینہ کے ہی سینک تھے وہ یودھا کوئی اور نہیں بلکہ منڈیپور کا مکھیا سینہ پتی ادیوتھ تھا وہ منڈیپور کی دو لاکھ سینکوں کی بھوی سینہ کا نردیشن کرتا تھا جاؤ جا کر ترنت ان لوگوں کی پہچان کرو منڈیپور کے لوگوں کو آگاہ کر دو اور ان کو کہہ دو کہ وہ کالے کبحچ والے تلوارباز کو یہاں ہماری مدد کے لیے بھیج دے اور ہاں تین ہزار سینکوں کو بھیج دو اور ساری سیماوں پر تینات کر دو ہمیں انہیں یہاں سے نکلنے نہیں دینا ہے اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اس نے دور کہیں دیکھتے ہوئے کہا ان سے کہو کہ دن رات بھی لگ جائے لیکن ان سبھی لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ اس نے آگے کہا ادیوتھ نے آج تک کبھی بھی ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آج تک کسی نے بھی منڈیپور کی سینہ پر وار کرنے کی ہمت نہیں کی تھی جی اسے نہ پتی اس کے سینکوں نے کہا اور ترنت وہاں سے چلے گئے ادیوتھ اپنے خیالوں میں کھو گیا اس کے چہرے پر غصہ تو تھا ہی لیکن اس کے ساتھ چنتہ کی شکن بھی تھی اس نے نہ صرف اپنے سینکوں کی تنخواہ خوئی تھی بلکہ بہت ہی طاقتور ہتھیار بھی کھو دیئے تھے اس نے بہت محنت کر کے ان ہتھیاروں کو ڈھونڈا تھا لیکن اب ایک پل میں وہ سارے کے سارے ان چوروں نے چورا لیے تھے بس ایک بار ان کا پتا چل جائے ادیوتھ ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا ہاں اس نے غصے سے اپنی مٹھی باندھتے ہوئے سوچا وہ اپنے خزانے کو آرام سے ایک جادوی انگوٹھی میں رکھ سکتا تھا لیکن جادوی انگوٹھی بہت مہنگی آتی تھی اور اگر وہ اسے خریدنا بھی چاہے تو نہیں خرید سکتا تھا کیونکہ وہ آسانی سے ملنے والے سامان میں سے نہیں تھی اس لیے اس نے اپنا سارا خزانہ سینہ کے رہواس میں چھپا کر رکھا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا جوکھم نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو گیا تو سارا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جائے لیکن آج اس کی آنکھوں کے سامنے سے کسی نے اس کی زندگی بھر کی محنت چرالی اسے کچھ بھی کر کے سارا سامان واپس لانا ہی تھا نہیں تو بہت بڑا خطرہ اس کے سر پر منڑا رہا تھا لیکن ایک بات جو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ کہ آخر بالی کے راجہ کو اتنے طاقتور یودھا کہاں سے ملے ارجن اپنے نئے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح وہاں سے بھاگا کہ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کچھ دو گھنٹے بعد وہ سبھی ایک ساتھ ایک جنگل میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر ایک چین کی سانس لی وہاں پہنچتے ہی ارجن نے دھیان دیا کہ اس کے سارے ساتھی بہت بری طریقے سے گھائل تھے یہاں تک کہ وہ خود بھی بہت ساری چوٹوں سے گھرا ہوا تھا آج اس نے منڈیپور کی سینہ کی طاقت بھی دیکھ لی تھی بھلے ہی وہ سینک اکیلے اتنے طاقتور نہیں تھے لیکن جب وہ ایک ساتھ مل کر لڑے تب ان کی اصلی طاقت اس کے سامنے آ گئی تھی اگر وہ ان سبھی سینکوں کا اکیلہ سامنا کرتا تو شاید آج اسے دھرتیستر کی یدھکلا کی طاقت بھی بچا نہیں پاتی وہ سبھی اپنے بھیڑیوں سے اترے اور ایک جھٹ ہو کر کھڑے ہو گئے اس گھٹ کی مکھیا نے ارجن کی طرف دیکھا اور اپنی جادوی انگوٹھی کو کھولا جس سے اگلے ہی پل درزن بھر بخ سے نیچے گر گئے اس کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور اس نے وہ بکسہ کھولا وہ اوپر تک سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی لیکن ان میں سے کوئی بھی لالچی نہیں تھا کیونکہ وہ زندگی کی موج پہلے ہی لے چکے تھے اب انہیں سونے کی ضرورت بس شکتی کو وردت کرنے کے لیے ہی تھی جب انہوں نے ان بکسوں کو کھولا تو ان کے اندر کم سے کم پچاس لاکھ سونے کے سکے تھے اور بیس سے بھی زیادہ جادوی ہتھیار جسے دیکھ کر وہ سبھی خوشی سے جھوم اٹھے اس مکھیا نے ارجن کی طرف آدھا حصہ کرتے ہوئے کہا یہ تمہارا ہے تب ارجن نے ایک مسکراہت کے ساتھ اپنا سر ہلایا اور بولا نہیں ہم اسے برابر کے حصوں میں باتیں گے اس کی بات سنتے ہی وہاں موجود سبھی کے چہرے پر اچمبہ صاف تھا ارجن نے کہا ہم سبھی نے اپنی پوری محنت کی ہے پھر ہم سب اس خزانے کو برابر حصوں میں کیوں نہ باتیں ہاں میں آدھا حصہ لے کر نہیں رہنا چاہتا ابھی تک اس گھٹ کو لگا تھا کہ ارجن ان کے ساتھ مزاک کر رہا تھا لیکن آج اس کی بات سن کر وہ سبھی بہت ہی چکیت ہو گئے ان کی مکھیا آگے آئی اور بولی کیا تم سچ کہہ رہے ہو تلوار باز کبھی جھوٹ نہیں بولتے ارجن نے اس سے کہا اس عورت نے حصہ کرنے کا کام شروع کر دیا اور ارجن کی طرف پانچ جادوی ہتھیار آگے کرتے ہوئے بولی انہیں تم رکھ لو کیونکہ تم سب سے زیادہ یدھ میں شامل ہو ارجن نے مسکراتے ہوئے اس کی بات مان لی خزانے کا حصہ ہونے کے بعد اس مکھیا نے ارجن سے پوچھا اب کیا کرنا ہے ارجن نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا ہمارے پیچھے کالرہ کے سینک لگے ہوں گے ہم پیچھے مڑ کر نہیں جا سکتے اس لیے ہمیں آگے ہی بڑھنا ہوگا اس عورت نے اپنا سر ہاں میں ہلایا اس وقت ارجن کو احساس ہوا کہ ابھی تک اس نے نہ ہی اس عورت کا نام پتہ پوچھا تھا اور نہ ہی اپنا بتایا تھا اس لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں ارجن رائے میں بالی کے اتکرش گروکل کا ادھیاکشہ ہوں اس عورت نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں سنینہ میں یہاں مدھید دیوی مہدویب سے آئی ہوں میں گوتم میں بھی مدھید دیوی مہدویب سے آیا ہوں اس عورت کے باجوں میں کھڑے یودھا نے کہا اور ایسے ہی ایک ایک کر کے اس کے سارے یودھاؤں نے ارجن کو اپنا پریچہ دیا ان کی بات سنتے ہی ارجن چونک گیا لیکن اس نے اپنے چہرے پر یہ بلکل بھی نظر نہیں آنے دیا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مدھید دیوی مہدویب سے لوگ وہاں کیوں آئے تھے کیونکہ مدھید دیوی مہدویب خود ہی ایک بہت ہی بڑی جگہ تھی وہاں پر کسی بھی طرح کی کمی نہیں تھی ارجن کی کشمکش کو دیکھتے ہوئے وہ عورت بولی ہم یہاں لڑائی میں اور بھی کشل بننے آئے ہیں ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے ہمیں ہی ہماری مدد کرنی ہوگی ارجن ترند سمجھ گیا کہ وہ یودھا اپنی طاقتوں کو وردت کرنے کے لیے جگہ جگہ گھوم رہا تھا جب ان کے پیچھے کوئی بھی گرو کی پرچھائی نہیں تھی تو انہیں خود ہی اپنی طاقتوں کو وکست کرنے کے لیے الگ الگ طریقے ڈھوننے پڑتے ہوں گے اچانک سے سنینہ کے باجو سے کمار نکلا وہ بھی اس گھٹ کا حصہ تھا اور ارجن سے بولا تو تم ہاں اتکرچ گروکل کے ادھاکش ارجن نے ترند اپنا سر ہاں میں ہلایا کمار ارجن کی طرف بڑے ہی گمبھیر بھاو کے ساتھ دیکھ رہا تھا اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی بھی گروکل کا ادھاکش اتنا نوجوان کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس نے ارجن کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسی لیے اسے سمجھ آ گیا تھا وہی ان کا تیسرا ساتھی سامنے آیا جس کا نام ہیمنت تھا اور ہیمنت ارجن سے بولا مدھی دیوی مہدویپ میں جو تمہارا اتکرچ گروکل ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ارجن نے ترنت اس کو روکتے ہوئے کہا اور زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اس نے اس لکڑی سے ایک نقشہ بنانا شروع کیا اور بولا ہم ابھی یہاں ہیں اس نے پہاڑوں کے بیچ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا اب ہمارے پاس واپس جانے کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے ہمیں آگے ہی بڑھنا ہوگا ہمیں مندیپور کے بیچوں بیچ جانا ہوگا ارجن نے اشارہ کرتے ہوئے دکھایا تم مندیپور میں اندر جانا چاہتے ہو اس عورت نے ارجن سے پوچھا کیوں؟ کیا تم ڈر گئی؟ ارجن نے اس کو اکساتے ہوئے کہا جب اس عورت نے ارجن کا کوئی جواب نہیں دیا تب وہ سمجھ گیا کہ انہیں اور لالچ دے کر اپنی طرف کرنا ہی ہوگا اس کی یوجنا ابھی تک بلکل ٹھیک چل رہی تھی اس وقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گٹ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے تم سب ہی ابھی طاقتور ہو لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اور بھی طاقتور ہونے کے لیے آج جو خزانہ ملا ہے وہ کافی نہیں ہے ارجن ایک بات تو اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ سارے یودھا اپنی طاقت کو وردھت کرنے کے لیے پیسوں کی خوج میں لگے تھے اور اس وقت ان کے پاس ارجن ہی ایک ماتر راستہ تھا سنینہ کے ساتھ ہی سنینہ کی طرف دیکھ رہے تھے اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی تو تمہاری یوجنا کیا ہے؟ ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا میری کوئی یوجنا نہیں ہے ہم وہاں جائیں گے خزانہ چوری کریں گے اور وہاں سے بھاگ آئیں گے ایک پل کے لیے سنینہ رک گئی لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے بھیڑیوں کو سیٹی بجا کر بلایا اور کچھ ہی دیر میں ارجن اور سنینہ باقی ساتھیوں کا مارگ درشن کرتے ہوئے منڈیپور کی طرف نکل گئے ان کے راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے شہر پڑے جن کا پورا خزانہ ان کے مہا پور کے کاریالے میں رکھا ہوتا ہے ارجن اور سنینہ نے سمہو میں ہر ایک کاریالے کو لوٹنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ان کے راستے میں نجانے کتنے سینک آئے اور نجانے کتنے لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ان بارہ یودھاؤں نے ارجن کے ساتھ مل کر ہر کسی کو دھول چٹا دی وہ پہلے نگری میں گھسے آدھے گھنٹے میں سارا خزانہ چھرایا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اگلی نگری پہنچے اور انہوں نے پھر سے خزانے چھرانے کیلئے سیم چیز کی جیسے ہی ارجن اور اس کے ساتھ ہی آخری نگری کو چھوڑ کر آگے بڑھے وہاں پر تین سو کالے کبچ والے تلوارباز پاس آ پہنچے وہ سارے بہت ہی طاقتور تلوارباز تھے جو کی منڈیپور کی سینہ میں سب سے اول روپ میں شامل ہوتے ہیں ان کا سینہ پتی ایک مکھوٹا پہنے ہوئے تھا جس نے ان سبھی کو ارجن اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کا آدیش دیا کچھ ہی دیر میں ارجن اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے نہ ہی صرف منڈیپور کی بھاری سینہ تھی بلکہ اب کالے کبچ والے تلوارباز بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے کچھ دیر میں ارجن اور باقی سارے لوگ پہاڑوں کے بیچ پہنچ گئے سنینہ نے ارجن کی طرف مڑھتے ہوئے کہا ہمارے پیچھے منڈیپور کی خاص سینہ لگی ہوئی ہے اس میں تین سو طاقتور تلوارباز بھی شامل ہے اور اس وقت وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑ پائیں گے ارجن نے دھڑتا کے ساتھ کہا سنینہ نے بھی اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہوئے کہا ہم اپنی جان لگا دیں گے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اگلی نگری کے سامنے پہنچے جہاں پر پہلے سے ہی منڈیپور کے سینک پہرا دے رہے تھے ارجن اس کے ساتھیوں کا انتظار کر رہا تھا ارجن نے یہ بات سمجھ لی تھی اور اسی لیے وہ رکھتے ہوئے بولا کیوں نہ ہم راستہ بدل دیں اس کی بات سنتے ہی باقی سارے لوگ چونک گئے لیکن سنینہ نے اپنے ساتھیوں کو ارجن کا آدیش ماننے کو کہا اور وہ لوگوں نے اپنا راستہ بدل دیا سامنے تیار کھڑا عدیت غصے سے چیخ پڑا اسے لگا تھا کہ ارجن اور اس کے ساتھی اس نگری میں آ کر اپنے پیروں پر کلھاڑی ماریں گے لیکن ارجن بہت ہی ہوشیار نکلا ان کے جاتے ہی وہاں پر وہ تین سو تلوار بازوں کی سینہ بھی آ پہنچی ان کا مکھیہ بھی ارجن اور اس کے ساتھی کو وہاں نہ پا کر چڑچڑاتے ہوئے دہاڑ پڑا ان سب ہی نے تھان لیا تھا کہ وہ ارجن اور اس کے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کیا ہوگا آگے کیا ارجن نے منڈیپور کی سینہ کا رخ بدل کر غلط کیا تھا کیا شالین ارجن کے خلاف کوئی نئی سازش کر رہا تھا کیا ارجن اپنے گھرکل اور نگری کی رکشہ کر پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سب ہی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سب ہی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے ویر ارجن صرف پوکٹ ایف ایم پر ارجن اور اس کے ساتھ ہی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے وہ پہاڑوں میں گھنے جنگل کے بیچ میں سے گزر رہے تھے وہ تو شکر تھا کہ وہ بھیڑیوں کی پیٹ پر سوار ہو کر اس یاترہ کو کر رہے تھے نہیں تو وہ اتنی رفتار اور کٹھن راستے سے نہیں گزر پاتے تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ سینہ ہم تک پہنچ کر ہمیں ہرا دے گی سنینہ نے ارجن سے پوچھا ارجن نے ترند اپنا سر ہاں میں ہلایا اور کہا ہاں کیونکہ ہم صرف تیرہ ہی لوگ ہیں اور وہ نہ جانے کتنے ہزار سینک اگر انہوں نے ہمیں گھیر لیا تو ہمارا ان سے لڑ پانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا وہ ہمیں پکڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے سنینہ نے ارجن کو آگاہ کرتے ہوئے کہا لیکن ارجن اس بارے میں پہلے سے ہی جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ اتنی بڑی چوری ہونے کے بعد منڈیپور کی سینہ شانت نہیں بیٹھنے والی تھی وہ منڈیپور کو کننوج گروکل کا ساتھ دینے کے لیے دنڈت کرنا چاہتا تھا وہ انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ بھلے ہی اب اومکار اتکرش گروکل کے ادھیکشن نہیں تھے لیکن وہ بھی اپنے دیش کے لیے پوری طرح سے قربان ہونے کے لیے تیار تھا ارجن نے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بولا اگر ہم کسی بھی طرح کی جنگ میں بھز گئے تو تم لوگ گھبرانا مت اور اپنا پورا دم لگا کر لڑائی کرنا ان سبھی نے اپنا سر ہلاتے ہوئے ارجن کی بات مان لی وہ سبھی اپنی ستھیتی سے پوری طرح واقف تھے وہ جانتے تھے کہ جب صحیح سمیہ آئے گا تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے بھلے ہی وہ بہت ہی طاقتور یودھا ہو لیکن اس وقت ان کے سامنے ایک پوری کی پوری نگری کی سینہ تھی وہ کوئی بھی لاپرگاہی نہیں کر سکتے تھے کچھ ہی دیر میں ان کے سامنے ایک اور نگری آگئی یہ نگری باقی ساری نگریوں سے بڑی تھی اس میں پرویش لینے کے پہلے سنینہ نے ارجن کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم تیار ہو ارجن کو لڑتے ہوئے دیکھ ان سبھی کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھ گئی تھی وہ ارجن کی طرف ایک گرف بھری نظر سے دیکھ رہے تھے خاص کر کے جب ارجن نے خزانے کو ایک برابر بانٹنے کی بات کی تھی تب سے ہی وہ سب اس سے بہت خوش تھے کسی کو بھی لالچی انسان پسند نہیں آتے ارجن نے کچھ دیر سوچا اور کہا ہاں میں تیار ہوں کیا تم لوگ بھی تیار ہو اگر ہم اس نگر کو لوٹنے میں کامیاب ہوئے تو ہم سبھی کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا اتنا کہنے کے بعد ارجن آگے بڑھ گیا سنینہ کے باجو میں ہیمنت نے کہا سردار یہ یودھا بہت ہی گنوان ہے یہ سب ختم ہونے کے بعد کیونہ آپ اسے ہمارے سمو کا حصہ بننے کے لیے پرستاو دے باقی سارے یودھا بھی اپنا سر ہاں میں ہلا رہے تھے سنینہ نے آگے بھاگ رہے ارجن کو دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی وہ سب نگر کے دوار پر پہنچے اندر سے ایک بھاری آواز چلائی کون آیا ہے لیکن ارجن نے اس آواز پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا اور اپنی تلوار سے وار کرتے ہوئے اس نگر کے دروازے کو توڑ دیا اگلے ہی پل ارجن اور اس کا سموہ اندر چلے گئے اور جاتے ساتھ وہاں کاریالے پہنچ گئے وہاں ان کو چاروں طرف سے سینکوں نے گھیر لیا لیکن ارجن کے ایک آدیش پر باقی یودھاؤں نے اپنا وار کرنا شروع کیا اس شانت نگری میں اچانک سے شورگل مچ گیا ارجن نے اپنی تلوار نکال کر نجانے کتنے سینکوں کو مار گرایا یہاں تک کی سنینہ اور اس کے سموہ نے بھی اپنی پوری طاقت لگا کر وہاں موجود سینکوں سے لڑنے کی کوشش کی پوری ہی سڑکے خون سے لطپت ہو گئی تھی اسی طرح لڑتے ہوئے وہ سبھی مہا پور کے کاریالے پہنچے لیکن تب تک وہاں پر کچھ پرچھائیاں آ کر کھڑی ہو گئی ارجن نے ایک گہری سانس لی لیکن وہ کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی سنینہ اپنی پوری گتی سے آگے بڑھی اور ان تینوں پرچھائیوں میں سے ایک یودھا کو اپنے وار سے نیچے گرا دیا اس کا وار اتنا طاقتور تھا کہ وہ یودھا دوبارہ اٹھا ہی نہیں ارجن اس کی طاقت دیکھ کر بہت ہی پرسند نہ تھا سنینہ کا وار دیکھتے ہی باقی دو پرچھائیاں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے لڑنے کی کوشش کی تو ان کا بھی ان کے ساتھی کے جیسا ہی حال ہوگا ارجن اور سنینہ اس کاریالے میں پہنچے اور بینہ کچھ دیکھ خزانہ اکٹھا کرنے لگے وہ وہاں سے نکلنے والے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کا تاپمان نیچے گر گیا اور ارجن اور سنینہ کے پیچھے دو سفید روشنی کے روپ میں دانوا کر کھڑے ہو گئے وہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ شالین کے بھیجے ہوئے پیادے تھے انہیں دیکھتے ہی ارجن کا چہرہ غصے سے بھر گیا اس نے اپنا پیر زمین پر ٹکایا اور اگلے ہی پل اس کے سینے پر ایک بھورا رنگ کا کبح آ گیا ان دانووں نے ارجن پر کئی جگہ وار کرنے کی کوشش کی لیکن اس کبح کے کارن ان کا ایک بھی وار ارجن کے ایک وار کو بھی نہیں چھوپایا ارجن نے مڑ کر ایک زور کا مکہ مارا اور اگلے ہی پل ان دونوں دانووں میں سے ایک دانو اپنی جان کھو بیٹھا دوسرے دانو نے ارجن پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن سنینہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ مٹھی میں باندھے اور اس کے ہاتھ کھولتے ہی ایک شکتی نکلی جو دوسرے دانو کے سینے سے جا کر ٹکرا گئی کچھ ہی دیر میں اس دانو نے بھی اپنا دم توڑ دیا اچانک سے وہ پورا کمرہ سن ناٹے سے بھر گیا کیا وہ اندھیری نگری سے تھے سنینہ نے ان دانووں کو دیکھتے ہوئے بولا ارجن نے ہاں میں سر ہلایا سنینہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ارجن نے اس کو شانت کرتے ہوئے کہا میں سب بعد میں بتاتا ہوں انہوں نے سب کچھ اکٹھا کیا اور وہاں سے نکل گئے باہر نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ گاؤتم، ہیمنت اور ان کے باقی ساتھی مل کر سیکڑوں سینکوں کو روک رہے تھے ارجن اس کو دیکھ کر بہت چونک گیا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جن انجان ویقتیوں کو وہ ملے گا وہ اتنے طاقتور ہوں گے ارجن اور سنینہ کے آنے کے کارن وہ سب ہی سینکوں کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے نکل گئے ان کے پیچھے سے ہزاروں گھڑ سوار سینکوں کی آواز آ رہی تھی یہ منڈیپور کی خاص گھڑ سوار سینہ تھی جو منڈیپور کے راجہ نے ارجن اور باقیوں کو مار گرانے کے لیے بھیجی تھی ان کے مکھیاں نے اپنے ساتھیوں کی طرف چلاتے ہوئے کہا اپنی رفتار کم مت ہونے دینا پکڑو ان شاروں کو ان کی رفتار بڑھتے ہوئے دیکھ ارجن اور اس کے سموہ نے بھی اپنی گتی بڑھا لی ارجن اور اس کا سموہ ان تین سو سینکوں سے لڑ سکتا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ان سینکوں سے لڑنے کے لیے رکے تو منڈیپور کی باقی سینہ بھی ان کے پاس آ جائے گی تب ارجن اور اس کے ساتھیوں کو ان سے لڑ پانا مشکل ہو جائے گا اس لیے ارجن نے ایک خوشیاری بھرا فیصلہ لیا اور چلاتے ہوئے کہا پہاڑوں کی اور چلو اس کی بات سنتے ہی سنینہ اور اس کے سموہ نے اپنا راستہ بدل دیا ان کو پہاڑوں میں جاتے ہوئے دیکھ اس گھڑ سوار سینہ کے مکھے سینہ پتی کا چہرہ غصے سے بھر گیا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی ان کے پیچھے پہاڑوں میں گئے تو ان کی گتی بہت کم ہو جائے گی وہ بہت دیر تک اس پہاڑ کے راستے کو دیکھتا رہا وہ اپنی تلوار کو کس کے پکڑے ہوئے تھا اچانک سے پیچھے سے اس کا ایک ساتھی آیا اور بولا سینہ پتی جی مہاراج کا آدش آیا ہے کہ اب ہم ان کا پیچھا نہ کریں انہوں نے ہمارے لیے مدد بھیجی ہے مدد؟ کیسی مدد؟ اس سینہ پتی نے پوچھا انہوں نے یہ نہیں بتایا مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ ہم ان چاروں کو گھیر کر دبا سکے اس تلوار باز ساتھی نے مکھیا کو بتایا کیا ہم ان میں سے کسی کی بھی پہچان کر پائے ہیں؟ کون ہے یہ؟ اس مکھیا نے غصے بھری آواز سے پوچھا کیونکہ آج تک اس کے سامنے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا اس کے ساتھی نے تلنت اپنا سر ہلایا اور بولا آہاں ان میں سے جو تلوار باز ہے اس کا نام ارجن ہے وہ بالی شہر سے آیا ہے اور وہ اتکرش گروکل کا ادھیاکش بھی ہے ارجن کا نام اس کے کان میں پڑتے ہی وہ مکھیا جوالا مکھی کی طرح اُبلنے لگا بالی سے آیا ہوا کوئی بھی یودھا اس کے لیے سب سے بڑا دشمن تھا اس نے اپنی تلوار کو کس کے پکڑ لیا اور بولا اب میں اس ارجن کو نہیں چھوڑوں گا وہی دوسری اور ارجن اور باقی لوگ پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے وہاں پر ایک جھرنا بہ رہا تھا ایمنت اور گوتم اپنے بھیڑیوں سے نیچے اُترے اور اس جھرنے کے پانی سے اپنے گھاو ساف کرنے لگے ارجن بھی اپنے بھیڑیے سے نیچے اُترا اور سنینہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا تمہیں یہ کہاں سے ملے اس نے باقی بھیڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ بہت ہی آشچریے چکت تھا کیونکہ یہ بھیڑیے باقی گھوڑے کے مقابلے بہت طاقتور تھے یہاں تک کی وہ سینکوں کے تیروں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے سنینہ نے مسکراتے ہوئے ارجن کا جواب دیا اور کہا میں نے انہیں مدھیتیوی مہادویب سے خریدا ہے اس جگہ کا نام سنتے ہی ارجن کے مند میں ایک عجیب سا درد اٹھ گیا وہ جانتا تھا کہ ملی کا یہاں تک کی اس کی بہن اسی جگہ پر ہے جہاں سے سنینہ اور اس کا سمہ آیا تھا وہ بھی جلدی سے جلدی وہاں جانا چاہتا تھا ارجن نے اپنا سر گھمایا اور اس کی نظر جھرنے کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی پر پڑی وہ یودھا اپنے شریر پر لگے تین تیروں کو ایک ایک کر کے نکال رہا تھا لیکن ان کو نکالتے وقت اس کے چہرے پر کوئی بھی بھاو نہیں تھا ارجن اس کی طرف بڑھا اور اپنی جیب سے ایک سفید گولی نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اس یودھا نے ارجن کی طرف اچمبے سے دیکھا تو ارجن بولا یہ ایک جادو کی گولی ہے اسے کھاتے ہی تم ترنت ٹھیک ہو جاؤگے ارجن جانتا تھا کہ ابھی تک وہ لوگ اپنی طاقت اور ہوشیاری کے کارن بچے ہوئے تھے لیکن جلد ہی ان پر بہت ہی خطرناک وار ہونے والا تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ باقی سارے یودھا اپنی پوری طاقت کو بنائے رکھے لیکن اس کی قیمت بہت ہوگی اس یودھا نے ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن ارجن نے مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیا اور کہا ارے دوستی میں کوئی بھی قیمت زیادہ نہیں ہوتی اس کی بات سنتے ہی وہاں موجود سبھی چکت ہو گئے انہوں نے آج تک کبھی بھی ایسا یودھا نہیں دیکھا تھا جو اپنے خزانے کو بانٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا لیکن یہاں ارجن صرف اپنی نگری کو بچانے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اور بھی دوست بنانا چاہتا تھا تاکہ آگے چل کر وہ ان سبھی کی مدد کر سکے اور ان سبھی سے مدد لے سکے اس وقت اندھیری نگری کے دانف تم پر وار کرنے کیوں آئے تھے سنینہ نے اچانک سے ارجن سے سوال پوچھا ارجن جانتا تھا کہ وہ سنینہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا اسے سچ بتانا ہی ہوگا کیونکہ اب سنینہ اس کی ایک اچھی دوست بن چکی تھی ارجن نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا میرے اندھیری نگری اور کننوچ گروکل کے بیچ ایک بڑی لڑائی چل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بالی پر حملہ کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اسی لیے وہ دانف بھی مجھے روکنے کے لیے مجھ پر وار کرنے آئے تھے میں اکیلا ان سب سے نہیں لڑ سکتا اس لیے مجھے دوسرا راستہ چننا پڑا اسی لیے ہم سب آج یہاں ہیں ارجن نے سچ سچ بتایا لیکن اندھیری نگری کے دانف کو ہرانا آسان بات نہیں ہے پیچھے سے گوتم کی آواز آئی ارجن ان کی بات پوری طریقے سے سمجھ سکتا تھا یہ ان کی لڑائی نہیں تھی اس لیے اس نے گوتم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ تم سبھی یہاں پر اپنے مقصد سے آئے ہو اگر تم یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تو میں کچھ نہیں کہوں گا اس نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا اگر سنینہ اور اس کے گھٹنے اس کا ساتھ نہیں دیا تو ارجن کوئی اور طریقہ ڈھونڈ کر اپنی نگری کی سرکشہ کرے گا وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا نہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں سنینہ کی بلند آواز اس میدان میں گونچ گئی اس کی بات سنتے ہی ارجن کے چہرے پر ایک بڑی مسکان تھی وہ جانتا تھا کہ بھلے ہی آنے والے دن بہت ہی مشکل ہونے والے تھے لیکن وہ سنینہ اور اس کے سموہ کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں اور بالی کو بچا سکتا تھا کیا ہوگا آگے کیا شالین ایک نئی چال کے ساتھ ارجن پر وار کرے گا کیا منڈیپور اتنا نقصان سہنے کے بعد شانت رہے گا کیا وہ سبھی مل کر نئی اوجنا بنا رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے ویر ارجن صرف پاکٹ ایف ایف پر